آئیے سر دو من محیط محیط ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں آس ساتھ آنگے بالے گروب جی پچھڑو یار گروب جی گلاو نبی ازاد صاحب ہمارا آنیتا کیسا ہو ازاد صاحب کیسا ہو ہمارا آنیتا کیسا ہو ازاد صاحب کیسا ہو ہمارا آنیتا کیسا ہو میں ایک نعرہ دوں گا سب نے اس کا جواب دینا ہے ڈیموکریٹی کا دیپک شرمہ جی ہے سیدارت شرمہ جی ہے اوم پرکاہ شرمہ جی ہے ریٹائیڈ فارس ڈیفارڈمنٹ سے ہے پروین بالی جی ہے ریٹائیڈ ایسی ہے ہمارے امر شرمہ جی ہے ہمارے کیوال آناند جی ہے تو میں جن جن کا نام لیتا جاؤ گا اگر وہ میں یہاں پہ ہے اسلام چودری جی ہے تارک ولی جی ہے ولی صاحب جن آبار ریٹائیڈ کمار جی ہے آئیے آگے آجے سب کو ڈالنے سے دو من دو من دو من دو من دو تارک ولی جی ہے تاریو سن کا بادت کیلئے دولت رام جی ہے راجیش شرمہ جی ہے منجن جن کا نام لیتا جاؤں وہ کرپیا کھڑے ہو کے ایم ایم بکشی صاحب ہے ہمارے ریٹائیڈ مینجر ہے جی این کے بینک کے ہمارے بکشی صاحب یہ پچھلے مہینہ ہی ریٹائیڈ ہوا ہمارے جانی پور میں تو بہت اچھی چھوہ دیتے ہیں تو سوریش چڑڈا جی ہے جلال نبی عزاد صاحب ایکس سی ایم جین کے سٹیٹ اور انشاءاللہ آنے والا ٹائم میں سی ایم آنے والے ہیں ان کے ساتھ میرے بھائی جگل کشورتی ایکس کیابیٹن منتری سروری صاحب ایکس کیابیٹن منتری آرہ شیف صاحب مینالا بروزی مینالا بروزی اور یہ میرے بھائی یہ کولی صاحب گورو چوبڑا جی اور یہ جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں ہنڈا صاحب آج میں اپنا جل خوشی سے اتنا خوش ہوں کہ مجھے آج زندگی میں 49 سال کے بعد جبکہ 1983 میں میں نے کانگریس جائنگ کی تھی پندت منگندرہ شرما جی ہوا کرتے تھے انہوں نے مجھے جائنگ کروایا تھا جب تک جارے وہ جیویت رہے ہماری قدر ہوتی ری پارٹی میں مسترہ جی عبرہود صاحب جہورو جی نیلا کانگریس کی ہماری بہنیں ہمارے سپورٹس پرسنز ہمارے بہت سارے دوسرے ساتھ ہمارے مارے بہت سارے ہوا کرتے ہیں اور یہ جتنے یہاں بیٹھے میں این سے زیادہ چلتا ہوں پارٹی میں آئے ہیں اور ان کی پتنی مامی انو جی میں ان کو کہتا تھا ان کو انو سے پورا انورادہ کر رہا ہوتا ہے انو تو نک نیم ہو جاتا ہے وہ نہیں آ پائیں کیونکہ آج درباگے سے کسی کارپریٹر سات کی مرتیو ہوئی ہے تو ظاہر ہے سب ہی کارپریٹرز کو چاہے کسی بھی پارٹی کا موجود رہنا انہوں نے پارٹی جائن کی ان کی سواگت کے لیے سب ساتھی ہم یہاں جمع ہوئے ہیں میں ان کا سواگت کرتا ہوں اور ادھیک تر جو لوگ شاید کسی بھی پارٹی میں نہیں تھے اور ہمارے ساتھ آ جائے ہیں جن کا انٹروڈیکشن یہاں دیا ہے میں بشیش روب سے ان کا سواگت کرتا ہوں میں نے جب نئی پارٹی بنائی تھی اور اسی وقت یہ بتایا تھا کہ میرا مقصد بالکل نہیں ہے کہ میں کانگریس پارٹی کو توڑ کے ادھر آ جاؤ سب کو لاؤ پھر تو ایسا ہو جائے گا کہ پرانی شراب نئی بوتل اس پرانی سے تو میں بھاگا ہوں پورے ہندوستان سے اس کی کارن تھے ان کا میں آج لیکھ نہیں کر رہا جائے میں نے ہمیشہ کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ میں اسی پرسنٹ لوگ نئی چاہتا ہوں نئے میں بزرگ بھی ہو سکتے ہیں جوان بھی ہو سکتے ہیں ہماری بہنیں بھی ہو سکتے ہیں بچے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ادھک تر جو پارٹیوں میں رہے ہیں دربھاگے سے پچھلی کئی سالوں سے بھارت میں ماحول بنا اور جس سے ہمارا جمع کشویر بھی بچ نہیں پایا ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں چھلانگ مارنا اسے تر تیسری میں اس میں چوتھی میں یہ ایسا بن گیا کہ عید کے دن ہم جاتے ہیں تو یہاں بھی ذرا کچھ مٹھا کھایا دوسرا ذرا اور جگہ گئے تو وہاں بھی کھایا تیسرا کھایا تو دن بھر وہیسے ہی چلا رہا ہے اور ٹیس دیکھتے جاؤ ہر جگہ پارٹی جو ہوتی ہیں وہ کومنٹمنٹ ہوتی ہے ڈیڈیکیشن ہوتی ہے ایک آدھ بار سوچ کے ہو سکتا لیکن بار بار پارٹیاں چینج کرنے کا اس میں انسان بھی کی قیمت کوئی نہیں رہتی انسان کی عزت بھی نہیں رہتی تو اس لئے میں نے کہا تھا کہ ہم اس چیز کو انکریج نہیں کریں ایک آدھ رہا ہو اور اس کے قارن کچھ ہوں گے یا تو پارٹی ختم ہو رہی ہے یا پارٹی میں سنوائی نہیں ہو رہی ہے یا وہ پارٹی لیڈرشپ کسی کی سن رہی ہے یا پارٹی لیڈرشپ راستے پہ جا رہی ہے اس سے نکلو لیکن ہر میں نمک اور چینی چکھنے جاؤ پارٹی میں وہ لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اس کی کومنٹمنٹ بھی نہیں ہوتی ہے اور کومنٹمنٹ کے بغیر پارٹی پارٹی نہیں ہوتی ہے گھومنے پھرنے والوں کی لوگ انکرامتے ہیں کانگرس میں بہت ساری اچھا یہاں راہل گاندی جی نوجوان میں ان کی دادی کے ساتھ کام کیا ہوں ان کے پیتاجی کے ساتھ کیا ہوں ان کی ماں کے ساتھ کبھی ہمیں کوئی پرابلل نہیں آئے راہل گاندی کی سوچ میں بھی کوئی گڑبر نہیں صرف طریقے میں کام کرنے کے طریقے میں تھوڑا فرق ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے مدبید ہوئے وہ پرانی بات ہیں لیکن ایک بات سچ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہماری پارٹی میں کچھ لوگ ہیں وہ کسی کو آنے نہیں دیتے دروازے کھڑکیاں بند رکھتے ہیں وہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں وہی بیماری ہماری بھی تھی میں نے ٹیمیں بنائی تھی آتے ہی چار مہنے پہلے چھے ٹیمیں بنائی تھی زون وائز اور ان کو میں نے پہلے پندرہ دن دیئے پھر اور پندرہ دن کے بعد لس دیئے تو وہی جو ان کا کوئی سی کا بیگ اٹھانے والا کوئی سبزی لانے والا اسی کا نام دیتے پھر میں نے ریجک کی بھائی یہ تو وہی سب ہے اس میں اسی پرسن نئے کہاں ہیں اس میں ینگ نئے کہاں یوت کہاں اس میں مہلائی کہاں یہ تو وہی ہیں جو آپ کے ساتھ چائے لاتا تھا سگریٹ لاتا تھا گھر کے لئے زمان لاتا تھا اور شام والوں کے لئے کچھ اور لاتا تھا تو مجھے یہ نہیں چاہیے یہ وہ پرانی پارٹی نہیں ہے میری پارٹی ہے جس کا شام اور دن میں ایک ہی جیسا حال ہوتا ہے جس کی کوئی شام نہیں ہوتی ہے جو بارہ مجھے رات تک ایک بجے صبح تک بھی کام کرتا اور باہوش کام کرتا جس نے سگریٹ زندگی میں نہیں پی ہے جس نے پان زندگی میں نہیں کی ہے اور چیپ انسٹر ہو کر مجھے پہلی دفعہ معلوم ہوا شراب اور وسکی میں یہ وسکی میں اور وائن میں کیا فرق اور وہ بھی شکریہ میں ایک لندن کے آدمی لیڈر کو کرتا ہوں اس نے مجھے کہا یہ فرق ہوتا ہے وردہ مجھے وہ بھی نہیں معلوم تو اتنا اناڑی ہوں میں اس معلوم بہرحال کچھ لوگوں کی آتے تھی انہوں پھر میں نے ایکسٹینشن اور پندرہ دن کی دی ایک مہنے کی دی چار مہنے کے بعد کچھ لسٹوں بدل گئی لیکن کچھ نے وہی لسٹیں لائے وہ ڈرتے تھے کہ کوئی آئے گا تو ہمیں پھر جگہ نہیں ملی اس لئے میں نے کچھ جھاڑو شروع کر دیا اچھو جا کر جمہو کے اندر جو پچیس ایمیلے بنے تھے کوئی کام جمہو کا نہیں کیا ہے تو بہت سی باتیں ہیں بکتن بے بکتن ہم کریں گے آپ سے لیکن آج سب سے بڑی خوشی کی بات ہے ہم سب کا ایک من تھا ہم سب کا ایک من تھا کہ یہ بالی صاحب اچھی فیملی ہے کانگر سے بنا امینتی ہے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ سب لوگ جتنے یہاں پر ان کے ساتھ آئے ہیں میں سمجھتا ہوں مجبوتی کے ساتھ اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو جوڑ رہا ہے جو جو لوگ جمہو کشمیر کے ادر آپس میں بھائی چارہ دیکھنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت اب آگیا ہے آنکہ اس وقت سینٹر کی نیت نہیں ہے ابھی بھی ہم سوچتے تھے کہ الیکشن ڈیو ہے الیکشن کروا لے لیکن وہ کہتے ہیں اب ہم سر پینچ اور پینچ ہے لیکشن ایک سаль پہلے کرواتے ہیں ابھی وہ کہتے ہیں کہ ہم کارپریشن کی لیکشن ایک سال پہلے کرواتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب بھی وہ کروائیں گے ہم مجبوتی کے ساتھ جمہو کی سیٹیں بھی نکالیں گے اور عیاد صاحب کو چیان atenção دیکھیں گے ﹴ اذا صاحب عابض صاحب حظ صاحب کا میں erkوم کرتا ہوں اور عزاد صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے جیترے ملک میں بیٹھے ہیں جیترے بھی میں وہاں سے اس لائن سے دیکھیں آگے تک دیکھئی یا کونی صاحب کو دیکھئی یہ کارپریٹر بھی ہے یہ سارے لوگ جمہوں کی غریر کی ہٹی ہے شکریہ ادا کرتے ہیں کہتے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں پدھ لی نہ ہو جن کو اپنی حالت بدلنے کا ارادہ آج پورا جمہوں کشمیر میں جو ارادہ بدل دیا لوگوں نے بغیر مذہب و ملت آج اس شخصیت کے پیچھے اتنے ہزاروں لوگ یہاں جوائن کرنے آ رہے ہیں ان کی سربراہی جنہیں بالی صاحب کر رہے ہیں ان کی مسیج و کارپریٹر ہے میں دل کی امید یہ رائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ساتھی یہاں پہ جیسے جگل جی نے جیسے ہمارے جم صاحب نے بالی صاحب نے گورم جی نے اور باقی تمام ساتھی جو یہاں پہ پدارے ہوئے ہیں اور سیکڑ لوگ جو آج یہاں جوائن کرنے چاہے آئے ہیں میں ان کا سلوٹ کرتا ہوں مبارک کرتا ہوں اور آج جو آزاز سامنے بغیر مذہب و ملت اس ریاست جمہوں کشمیر میں دوہزار پانچ سے لے کے دوہزار آٹھ تک پہ ساتھی چیف مینسٹر جو یہاں پہ جبل شپ کام کیا تھا جبل شپ کام کیا تھا آج ہمارے لوگوں کو مزدور ہی نہیں آج ہمارے لوگوں کو کام کا ہی نہیں آج دیکھیں سڑکوں پہ کشمیری پندت پیجارے وہاں نوجوان پیجے تین مینے سے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے میں شیپ کرتا ہوں اس سرکار کے لیے آج دیکھیں لوگ ریشن کے لیے تاپ رہے آج بھیجنی کا کرایہ تین نبیہ روپے سے لے کے ہزار روپیہ نو سو روپیہ ہو گیا ہے آج مہنگائی آزمان پہ جن رہی ہے جو آپ کے ارادے ہیں کہ ہمارے یہ جو جاب گارنٹی ہو بے روزگار نوجوان ہیں تباہی کی طرف جا رہے ہیں جنس کی طرف جا رہے ہیں ان کو واپس لانا ہے اور ریاست جمہوں کشمیر کو کچھ حال جمہوں کشمیر بنانا ہے